صلات خیر من النوم شاہر ہندوستان حضرت میر حسن مصطفی صاحب اللہ نے سنایا آپ لوگوں نے سماعت کے بہیم پر آپ نے دیکھا ناروں کی جھنکار میں خطیب آسم ہندوستان شہنشاہ خطابت ناشر مسرکی علیہ حضرت حضرت مولانا غلام غوث منظری مراند آبادی کی آمد آمد ہوئی ہے انہی کے ساتھ میں بلبلے بارگاہ مدینہ شاہر ہندوستان حضرت محسن رضا تحسینی صاحب اللہ تشریف فرما ہے آپ لوگ یہ مسمجھئے اس طرح ممبر والوں کوئی چاہے ملے گی تمہیں بھی چاہے ملے گی سبر رکھئے زندگی تشنا کام ہو جاتی آرزو نا تمام ہو جاتی یہ تو کہیے اس میں نشاہ نہیں ہے ورنہ یہ بھی حرام ہو جاتا ہے ماشاءاللہ کسی کے راج میں دودھ ملا ہے کسی کے راج میں گھی وہ دی راج میں چاہے ملی ہے بھوک بھوکے پی ماشاءاللہ پیٹ کے ابھی نمبر آئے گا مقصود بھائی ابھی ہم دلی ائرپورٹ پہ اترے تھے تو ایک جگہ بوٹ ٹکا تھا سو روپے دو پھر دھان منتری بننے کا طریقہ سیکھو ہم لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے ہم نے سوچا بھائی پتہ نہیں کیا معاملہ ہے لیکن ہم پہ سو روپے نہیں تھے تو ایک صاحب ہم نے پکڑا بھائیا یہ بتاؤ اندر کیا ہو رہا ہے بولے مولانا چھوڑو کچھ نہیں اندر بے وقوع بنا رہے ہیں میں نے کہا بھائی بتاتو دو کیا ہو رہا ہے بولے اندر کچھ نہیں صرف چائے بنانے کا طریقہ بتا رہے ہیں نہیں تو ذرا مسکرائیے یہ بات ہے صرف مسکرانے کے لیے مسکرائیے دل لگائیے ہاتھ اتھا کے بولیے یا رسول اللہ ایک مرتبہ اگر یہ بتاؤ کربلا والوں کا حسان ہے آقا حسین کا حسان ہے اگر آقا حسین چاہتے تو پوری کائنات کے خزانے میرے آقا حسین کے قدموں میں تھے لیکن آقا حسین نے علی اسگر کا بچپن دیا ہے علی اکبر کی جوانی دی ہے اپنا گردن کو پیش کیا ہے اپنا سر کربلا میں کٹایا ہے کس کے لیے اپنے نانا کی گلہگار امت کے لیے پیش کیا ہے تو ایک مرتبہ صرف دل کا استعمال کریں جتنی طاقت آقا اللہ نے آقا حسین کے صدقے میں دی ہے اتنی طاقت کے استعمال کریں کوئی دیکھے نہ دیکھے کربلا والے سب کو دیکھ رہے ہیں ایک مرتبہ آقا حسین کے اوپر جتنے لوگوں کے اوپر آقا حسین کا حسان ہے کوئی اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور آقا حسین کے نام پہ بولیں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اب ایک شیر ملادہ فرمائیں اللہ میں غلام غوث منظری صاحب کلہ کے قدم ناس کو بوسا دیتے ہوئے ایک شیر سنیے گا محسن بھائی فیسان صاحب کلہ ایک شیر ملادہ فرمائیں ہم زمین والے ہیں ہم آسمان والے ہیں بس شاگر بھائی دوسری مرتبہ پڑھا ہوں ایک جگہ پلی بیس میں پڑھاتا ہے آپ کے چینل پہ دوسری مرتبہ ہے ایک نہیں پلکل نیا شیر سناتا ہوں دوسری مرتبہ پڑھتا ہوں فیسان بھائی سنیے گا ہم زمین والے ہیں ہم آسمان والے ہیں ہم قرآن والے ہیں ہم حدیث والے ہیں ہم زمین والے ہیں ہم آسمان والے ہیں ہم حدیث والے ہیں ہم قرآن والے ہیں پنجتن سے نسبت ہے نورِ این والے ہیں کربلا گبا رہنا ہم حسین والے ہیں کربلا گبا رہنا ہم حسین والے ہیں کربلا گبا رہنا ہم حسین والے ہیں محسن بھائی ابھی تم گبلہ پر میں اتنا اچھا پڑکا ہے اتنی پیسے کما کے لائے ہو دس روپے دے رہے ہو کتنی غلط بات ہے شائری کو سپورٹ دیتا ہے اور ہنسلہ دس کا نوٹ دیتا ہے عشق کے شولے جذبات پہ آگئے پہلے سو دیتے تھے اب دس پہ آگئے نہیں ماشاءاللہ ابھی یہ گپلہ پر سے پڑھ کے آئے ہیں وہ مجھ کو خبر ملی ہے بہت ہندامہ کاٹ کے آئے ہیں ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ آپ لوگ دل تھام کے بیٹھئے ہم نعرہ تو ماننا یہ ہے حسینیہ کو دوتیور یہ ہے اسے دے دو یہ لشکر جسے لشکر کی ضرورت ہے ہم حدیث والے ہیں ہم قرآن والے ہیں جب جب بھی یہاں ظلم کا امکان بڑھے گا اللہ کی قسم میرا ایمان بڑھے گا اسلام کی شاخوں کا اسلام کی شاخوں کا محافظ ہے خداورڈ کاٹو گے جتنا اتنا مسلمان بڑھے گا کاٹو گے جتنا اتنا مسلمان بڑھے گا آئیے بغیر کسی لمحہ انتظار کے آپ کے حوالے خطیب اہل سنت ناشر مصرح کے عالی حضر جس کے خطاب میں تاج محل کا حسن لال کلے کی جھنکار کتم منار کی عظمتی نہیں بلکہ صدای بلالی موجزن ہے اہل بیت مصطفیٰ تاہیت و وسنہ نے جن پیغامات کو اپنے خون جگل سے لکھا تھا انہی پیغامات کو اپنی خطابت تبہبر بنا کر کے لوگوں کے دلوں کے دریچوں سے تاج محل قسمت کو نکال کر کے اس میں مدینہ شریک کی گھڑکیوں کا بسانے کے لیے تشریف نہ رہے ہیں خطیب الہین حضرت اللہ مولانا غلام غص منظری مناد آبادی قیامت آمد ہو رہی ہے آئیے استقبال کریں نعرِ تقبیر سرا ہاتھ اٹھا لیں جتنے لوگ چاہے نہیں پھیر ہیں وہ وہ ہاتھ اٹھا لیں جتنے لوگوں کے ہاتھ میں چاہے وہ نہ اٹھائیے گا نعرِ تقبیر نعرِ رسالہ مسرکِ عالی حضرات دشنِ غوثِ آزم شانِ غوثِ آزم نعرِ تقبیر نعرِ رسالہ ہم ظلم و تشدد سے ہم ظلم و تشدد سے زمیں پاک کریں گے ہم ظلم و تشدد سے زمیں پاک کریں گے دشمن کے رادوں کو تہہ خاک کریں گے تم جنگ کے میدان میں تم جنگ کے میدان میں تلوار سبھالو ہم جنگ کے میدان میں مصباق کریں گے صرف یہی بولے گی تجھ کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد محبت سے بولو یا رسول اللہ جیسے اشعار ممتاز برکاتی پڑھ سکتے ہیں ایسے میں تو نہیں پڑھ سکتا لیکن نقل کرنے کی کوشش کروں گا لیکن نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے تجھ کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد تجھ کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد اب اس دنیا سے کیا کام تجھے دیکھنے کے بعد سجدہ کروں تجھے تو کافر کہیں گے لوگ سجدہ کروں تجھے تو کافر کہیں گے لوگ سر کو اٹھانا ہے حرام تجھے دیکھنے کے بعد سر کو اٹھانا ہے حرام تجھے دیکھنے کے بعد آپ لوگ اگر عشق میں بیٹھے تو محبت کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں کہیں یا رسول اللہ عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے مصطفیٰ کے عشق میں بیمار ہونا چاہیے مسلک احمد رضا پر آنچ جب آنے لگے مسلک احمد رضا پر آنچ جب آنے لگے تب سنیوں کے ہاتھ میں تلوار ہونا چاہیے تب سنیوں کے ہاتھ میں تلوار ہونا چاہیے لیکن وہ مسلمانوں توجہ قریب کرنا تلوار کی بات تو بہت دور کی بات ہے آج ہماری مسجد نمازوں سے کھا لی آج ہماری پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ نہیں رہی آج ہمارے چہروں پر نورانیت ختم ہوتی جا رہی ہے اوہ مسلمانوں کدھر جا رہے ہو اوہ نبی کے غلاموں کدھر جا رہے ہو اوہ نبی کے وفاداروں کدھر جا رہے ہو آج تمہارا اخلاق کیا بول رہا ہے تمہارا قلدار کیا بول رہا ہے تمہارے گھروں سے تمہارے گھروں کا محول کیا ہوتا جا رہا ہے کبھی تم نے سوچا ہے ارے حضرت امام حسین نے اپنی جوانی دینے کے بعد میں حضرت علی اسغر نے اپنا بچپنا دینے کے بعد میں ارے سنو تو صحیح شہدہ کربو بلا نے اپنا خون دینے کے بعد میں اسلام کی کھیتی کو سرسرزو شاداب کیا لیکن آج ہم لوگ اسلام کی پلی پلائی کھیتی کو گاہتے ہوئے نصرہ رہے ہیں اے مسلمانوں تمہارے دل کتنے گھٹر ہوتے جا رہے ہیں لیکن کبھی تم نے سوچا ہے ہمارے مصطفیٰ آقا کریم مصطفیٰ رحیم مصطفیٰ جانِ رحمت شمع بز میں ہدایت نوشہ بز میں جنت ساقیِ حوزِ کوسر کی آنکھوں میں آسو آتے ہیں تو کسی دنیا کی وجہ سے نہیں آنکھوں میں آسو آتے ہیں مال کی وجہ سے نہیں شہرت کی وجہ سے نہیں عصت کی وجہ سے نہیں کسی اور وجہ سے نہیں اپنا ذاتی غم نہ تھا مصطفیٰ بیمار نہ تھے اگر مصطفیٰ بیمار تھے مصطفیٰ کو کوئی غم تھا تو اپنی امت کا غم تھا مستقع کو کوئی بیماری لاحق تھی کسی اور نہیں بلکہ اپنی امت کی اس بیماری کا نام یہ تھا کہ رب حبلی امتی رب حبلی امتی رب حبلی امتی بابا نعر تنبیر نعر رسالت عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ مسلک اعلی حضرت نعر غوثیت بلانا غلام غوث صاحب اللہ منظری ماشاو رب حبلی محبت سے بلو رب حبلی محبت سے بلو رب حبلی امتی اس کا معنی کیا ہے اے پاک پربردگار عالم میری امت کو میرے حوالے کر دے یہی معنی تو ہے لیکن اے مسلمانوں میں مصطفیٰ کریم کی ذات ذاتِ اقدس انوار یعنی طربتِ انوار پر جانے کے بعد غلام غوث منظری آقاِ قریم کی بارگاہ میں سوال کرے گا اے رب کے محبوب اے رب قدیر کے پیارے محبوب یعنی ایسے محبوب یعنی جس کے صدقے میں آسمان کا سامیانہ لگایا گیا جس کے صدقے میں زمین کا فرص بچھایا گیا جس کے صدقے میں ہم عزتیں ملی شان و شوقت ملی عظمت ملی سب کچھ ملا ایمان ملا لیکن اے ذاتِ قریمہ اے ذاتِ قریمہ اے ذاتِ حبیبہ آپ کی بارگاہ میں ایک سوال یہ ہے کیا سوال لے کر آیا ہے اے آقاِ قریم آپ سوال آپ فرما رہے تھے آپ قبرِ انوار کے اندر جلبہ فروز تھے جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کی زبان یہی پکار رہی تھی رب حبلی امتی رب حبلی امتی اگر آپ کا رب آپ کی امت کو آپ کی حوالے کر دے گا تو آپ کیا کریں گے آپ کیا فرمائیں گے تو قسم خدا کی مصطفیٰ مصطفیٰ جانِ رحمت کی تربتِ انور سے آواز آتی ہے کہ رب اگر میری امت کو میرے حوالے کر دے گا تو کیا فرماتے مصطفیٰ کہ بات یہ ہے کہ ان کے گناہوں پر بجلیٹہ نورانیت کی بجلیٹہ ڈالنے کے بعد میں میں ان سب کو جنت الفرداؤس میں لے کر دے گا بابا نارِ تکبیر نارِ رسالت مصطفیٰ اعلیٰ حضرات جشنِ غصاصم شانِ غصاصم اللہمہ غلام غصاصم قبلہ منظری ماشاو میں ان سب کو جنت الفرداؤس میں آپ بھی ہو آپ ہو سب میں اگر ہو تو بولو نا سبحان اللہ بولا کہو یا رسول اللہ ہم بھی ہے محبت کے ساتھ بکو لبیٹ 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 یا رسول اللہ لبیٹ 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 اگر ہو اس میں ان سب میں تو بولنا پڑے گا اگر نہیں ہو خاموش لنا پڑے گا آپ کا امتحان آپ کے حوالے میں نارا بلند کر رہا ہوں لبیٹ 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 یا رسول اللہ لبیٹ 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 یا رسول اللہ لیکن اے مسلمان تیرا خلاق کیا ہے تیرا کردار کیا ہے آج تیرا خلاق ایسا ہوتا جا رہا ہے کہ آج کو اپنے والدین کی عظمت کو نہیں دیکھتا ان کی شرافت کو نہیں دیکھتا ان پر تانہ تشریف کرنے کی کوششیں کرتا ہے کدھر جا رہا ہے مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیبانوں ارے غلمانِ مصطفی کا خلاق یہ نہیں ہوتا وہ اپنے والدین کی قدر کرتے ہیں وہ اپنے گھر والوں کی قدر کرتے ہیں اور حق تو یہ ہے کہ جو بھی مصطفی کا غلام ہوتا ہے وہ زمانے کا امام ہوتا ہے وہ امام ہونے کے ناتے دنیا والوں کو یہ پیغام پچھاتا ہے وہ پیغام یہ ہوتا ہے وہ پیغام کیا ہے کہ چمچا ہے کتنا بھی ظلم کرو تم ہمیں کتنی بھی لچانے کی کوشش کرو رب قدیر نے اسلام میں اور اسلام کے ماننے والوں میں وہ طاقت وہ پاور وہ قبط تا کی ہے اسلام کو اسلام کے ماننے والوں کو جتنا لچاؤ گے اتنا بلند ہوں گے ہم کو لچاؤ ہم بلند ہوں گے ہم کو کاٹو ہم بڑھتے جائیں گے اس لیے کہ بیغنی قربوبلا کے اندر ارے چند شہیدوں نے اسلام کو بچا لیا آج مصطفیٰ جانے رحمت شمع بزدہ ہدایت کی ناموں سے رسالت پر لوگوں گلیاں اٹھا رہے ہیں گراہ ہندوستان خموش ہے پوری دنیا خموش ہے تو نہیں بولتے ہو تمہاری زمانیں تو نہیں کھلتی ہیں ارے کب کھلیں گی جب تمہاری کردن پر چھوڑی رکھ دی جائے گی تب تمہاری زمانیں کھلیں گی تب تمہارے سینے چاک کر دی جائیں گے تب تمہاری زمانیں کھلیں گی تب تمہاری پیٹیوں کو در سے بھاگایا جائے گا تب تمہاری زمانیں کھلیں گی جب ہماری ماں بہنوں کو برا سلوک ہماری باپ ہینوں کے ساتھ میں برا سلوک کیا جائے گا اب ہماری زبانیں کھلیں گے اے مسلمانوں کدھر جا رہے ہو بہت سے علماء نے تو یہ بیان فرمایا ہے کہ جو نبی کی عظمت کے لیے نہ اٹھے وہ انسان مر جائے تو بہتر ہے بے شک وہ انسان مر جائے تو بہتر ہے بڑے آرام سکھاتے کچھ نہیں بولتے علماء چیکتے چیکتے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں آپ نے نہیں دیکھا کہ علماء کا جمب غفیر علماء یہاں سے جا چکے ہیں بڑے بڑے جید علماء یہاں سے تشریف لے جا چکے ہیں لیکن اے مسلمانوں حدیث مصطفیٰ یہ ہے کہ علماء کو علم کو اٹھا لیا جائے گا میں نے کہا اے رب قدیر کے پیارے محبوب علم کو کیسے اٹھا لیا جائے گا تو رب قدیر کے پیارے محبوب ارشاد فرماتے ہیں علم کو اٹھایا نہیں بلکہ علماء کو اٹھا لیا جائے گا جب یہاں سے علماء تشریف لے جائیں گے علماء دنیا میں موجود رہی ہوں گے تو تفسیر لکھنے والے بیان کرتے ہیں تفسیر لکھنے والے تفسیر کرتے ہیں کہ یہ طوم جانوروں سے بھی زیادہ بیکار ہو جائے گی یہ کب سمجھو گے جب ہماری عزتِ بامال ہو جائیں گی تب ہمارے گھر بھیران ہو جائیں گے تب اے غوثِ عاظم کے معنی نبالو توجہ قریب کرنا میرے غوث کے نام کے اندر بہت پاور ہے بہت طاقت ہے حضور سیدنا غوثِ عاظم کا علام اگر پیاروں محبت کے ساتھ میں جب کوئی پریشانی میں اپنے غوث کو پکارتا ہے جب اس کے رگوں میں اس کے جسم کے اندر قادری خور دوڑتا ہے پریشانی میں ہوتا ہے پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے مصیبتیں آنا شروع ہو جاتی ہے تو میرے غوث کے نام کو پکارتا ہے کیسی جگہ پکارتا ہے شیر آ جاتا ہے لیکن میرے غوث کے نام کو پکارتا ہے شیر پھارتا نہیں ہے حالانکہ شیر کا کام پھار نہ ہے شیر کا کام چیر نہ ہے شیر کا کام ہم کو کھانا ہے لیکن شیر کچھ نہیں کہتا ہے بلکہ شیر غوثِ عاظم کے مریدوں کے قدموں کو چھاٹنا شروع کر دیتا ہے لیکن اے مسلمانوں آج میں آپ سے ایک بات پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوں آج اگر ہمیں کوئی تکلیف ہو جائے مصیبت میں آ جائے پریشانی میں آ جائے مثال کے طور پر اگر ہمیں دنیا میں مچھر زیادہ لگنے لگے کیڑے زیادہ لگنے لگے ہم اس کے لئے انتظام کرتے ہیں ہم اس کے لئے احتمام کرتے ہیں احتمام اس طریقے سے کرتے ہیں اگر ہمیں دنیا میں مچھر لگتے ہیں تو مچھردانی کا انتظام کرتے ہیں یا دوسری عدیبیات کا انتظام کرتے لیکن وہ مسلمانوں دنیا کے کیڑوں سے بچنے کے لیے آپ نے مچھردانی کا انتظام کر لیا آپ نے یہ سارے کام کرتے جا رہے ہو لیکن تمہیں جو جس قبر کے اندر جانا ہے اس قبر کے اندر بھی تو بچھوئے اس قبر کے اندر بھی تو کیڑے ہیں اس قبر کے اندر بھی تو بڑے بڑے ساپ ہیں بڑے بڑے اجدہے ہیں اس کے لیے کیا انتظام کیا ہے مسجدوں کو ہم نے خالی کر دیا ہے مسجدوں کو ہم نے بیران کر دیا ہے مودی کو بدنام کرنے کی کوششیں کرنے کہ مودی نے مسجدوں کو بند کرا دیا یوگی نے مسجدوں کو بند کرا دیا عمید شاہ نے مسجدوں کو بند کرا دیا لیکن اسلام کے غیور لوگوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اسلام کے ماننے والوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں نے مسجدوں کو کیوں بند کیا ہے جب یہ کوئی گھر کھالی ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی چیز آئی جاتی ہے اگر اپنے گھر کو کھالی کر دیا جائے تو وہ شیعاتین کا مسکن بن جاتا ہے وہ شیعاتین کا گھر بن جاتا ہے سنو ہم نے رب قدیر کے گھر کو کھالی کر دیا ہم نے رب قدیر کے گھر کو آباد کرنے کی کوشش نہیں کی اسی لیے یہ شیعاتین بننے کے بعد یہ ابلیس بننے کے بعد ہماری مسجدوں میں تالے ٹھوکنے کی بات کرتے ہماری مسجدوں کو بند کرنے کی بات کرتے اوہ مسلمانوں اگر تم اب نہیں سمجھوگے تو پھر کب سمجھو گے ہمارا امتحان چل رہا ہے رب قدیر اشارت فرماتا ہے قل رب قدیر نے ہمیں کس لیے بھیجا ہے ہمیں امتحان کے لیے بھیجا ہے لیا بلوکم ایوکم احسن و عملا کیا فرماتا ہے رب قدیر ہم تمہاری دنیا بھی زندگی کو دیکھیں کہ اچھی زندگی ہے یا بری زندگی ہے لیکن مسلمانوں آج ہماری زندگی بڑی بری ہے ہم امتحان میں فیل ہوتے جا رہے امتحان میں فیل ہونے کا نتیجہ ہمیں دنیا میں بھی دکھایا جا رہا ہے دنیا میں بھی بتایا جا رہا ہے لیکن ہماری آنکھوں پر تاثر کی پٹی بندی ہوئی ہے ہماری آنکھیں اسے دیکھ نہیں پا رہی ہے میں پوچھتا ہوں اے آنکھوں تم اسے کیوں نہیں دیکھ پا رہی ہو تم اسے دل تم اسے کیوں نہیں سمجھ پا رہا ہے اے دل رب قدیر کی عبادت کیوں نہیں کرتا تو دل بھی جواب دیتا ہے آنکھیں بھی جواب دیتی ہے اور ان آنکھوں میں تُو نے ہیروینوں کی تصویریں بسا رکھی ہیں ان آنکھوں میں تُو نے گرکٹر کی محبت بسا رکھی ہے ان آنکھوں میں تُو نے بڑے بڑے موبائل پر گندی گندی فلمیں آنے والی چیزوں کو دیکھتا ہے یعنی آنکھیں صرف اگر تجھ کو دی گئی ہیں تو اس لیے دی گئی ہیں کہ تُو دنیا میں کسی چیز کو نہ بسائے اگر بسائے تو نبی کے غمت کو بسائے بابا نعرِ تکبیر نعرِ رسالت مسلقِ عالی حضرت جشنِ غوثیان سا پیغامِ مصطفیٰ اللہ میں غلام غوثیان بلا منظری ماشاءاللہ لیکن مسلمانوں یہ ربِ قدیر نے دل دیا اس دل کے اندر کس کی محبت ہے کبھی آپ نے سوچا میں مانتا ہوں کہ آپ کے دل آپ نہیں بلکہ بہت سارے نوجوان دنیا کے اندرے سے موجود ہیں کہ وہ لڑکیوں کی محبت میں نشاہ آور ہو جاتے غلط غلط نظریہ کرتے کیا تم نے آقا کے فرمان کو نہ سنا کیا تمہارے پاس آقا کا فرمان نہیں آیا آقاِ کریم مصطفیٰ رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نرشات فرماتے اگر تم نے کسی کی بہن کو دیکھا تو کل تمہاری بہن کو کوئی نہ کوئی ضرور دیکھے گا اپنی پہنوں پر تانہ تشنی کرنے والو اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لو اپنے دلوں کو سمال کر کے رکھو تمہاری آنکھیں رب قدیر نے اگر تمہیں عطا کی ہے تو یہ لڑکیوں کو دیکھنے نہیں یہ لڑکیوں کا حسن دیکھنے نہیں لڑکیوں کو آنکھیں کی عطا کی ہے تو لڑکے کے حسن دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ لڑکی کے لیے اگر عزت دار بننا ہے تو فاطمہ تو زہرہ کی کنیز بننا پڑے گا اگر لڑکی کو باعصد بننا ہے تو گور میرے غوث کی ماں کی کنیز بننا پڑے گا اے لڑکیوں اے اسلام کی مقدش شہساتیوں اگر دنیا میں باعصد بننا چاہتیوں تو سانیا مرزا بننے میں تمہاری عصد نہیں کیٹینہ کیف بننے میں تمہاری عصد نہیں فلم اشتار والی ہیروائل بننے میں تمہاری عصد نہیں اگر تمہاری عصد ہے تو فاطمہ تو زہرہ کی کنیز بننا ووو نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت جشنِ غوث آسم اللہ میں غلام غوث صاحب قبلہ منظری سرزمینِ پیر بہوڑا بر علی شریف غلامانِ غوث آسم ماشا اللہ اب کیا ہے یہ لڑکیوں کے ہاتھ میں تنہیں بڑے فون ان کے باپ سے پہنچھا جائے ان کی ماں سے پہنچھا جائے انہیں فون کیوں دیا جارہا میں بات بہت کڑی بھی بات کہنے والا انسان ہوں ان کے ہاتھوں میں چمکتے ہوئے کنگان ان کی رنگتیں دکھائی دے رہی ہیں ان کے چہروں سے لپشت کی سرائے بلند ہو رہی ہیں ان کے ہوت یہی بتا رہے ہیں ان کی چال یہی بتا رہی ہے اے اسلام کی مقدش احزادی اگر تجھ کو عصد ملی ہے تجھ کو شرافت ملی ہے میرے نبی کی وجہ سے ملی ہے آج تو میرے نبی کے فرمان کو پسے پشٹ ڈالتی ہے اگر تُو نے نبی کے فرمان کو پسے پشٹ ڈال دیا پیٹ کے پیچھے ڈال دیا وہ کان کھول کر کے سن لے بات یہ ہے کہ جہنم کا عیدن بننے کے سیوہ کچھ اور نہیں اللہ 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 لیکن کتنے اتنے بڑے ربا لکھنے کے بعد اسکیٹ پہننے کے بعد باہر آ جاتی ہے ان کو سوچنا چاہئے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں تُو نے کمی اس کس کے سامنے پہننی کس کے سامنے پہننی لپشٹ کس کے سامنے لگایا تو کوئی یہ پکارتی ہے میرا باپ بھی موجود میرا بھائی بھی موجود میرے چشا بھی موجود میرا خاندان والے سب موجود تھے ان کے سامنے کیا میں کہوں گا تو بھی گناہگار ہوئی تیرا بھائی بھی گناہگار تیرا باپ بھی گناہگار تیرے دشتہ دار بھی گناہگار بات یہ ہے کہ حق تو یہ ہے تجھ کو چاہیے کہ اپنے ہوتوں پر لپشٹک نہ لگا کریم نہ لگا کچھ اور مت لگا بلکہ پانچوں ٹیم کی نمازیں پڑھ لیں نوالیت خدبہ خدا نارے تکبیر نارے رسالہ حسلہ کے عالی حضرات ایسا چہرہ چمکے گا لیکن آج لپشٹک لگا کے نکلتی ہے کریم لگا کے نکلتی ہے اگر برشات برسات ہو جائے تو کیا ہوتا ہے سب سے بڑی کنجڑی وہی دکھائی دیتی ہے سب سے بڑی کنجڑی دکھائی دیتی ہے چہرے کو چھپانے کی کوشش کرتی ہے لیکن میں کہوں گا اسلام کی مقدش شہزادی تُو نے لپشٹک لگائی تُو نے کریم لگائی تُو کریم لگانے کے بعد بناو سندھار کرنے کے بعد میں بہار آئی بارش پڑ گئی تیرا لپشٹک بے گیا تیری کریم بے گئی تیری صورت بس صورت لگنے لگی لیکن سلے اگر تُو نے پانچ ٹیم حضور کرنے کے بعد بانچوہ نمازوں کو پڑا تیری نورانیت الگ چمکے گی تیرا چہرہ الگ چمکے گا تُو کو عشرے میں بھی عزتدار اور حق تو یہ ہے کہ تُو فاطمت و زہرہ کے ساتھ جنت میں جانے سبحان اللہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انشاءات فرماتے ہیں المرء ما من احبہ جو جس سے محبت کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ وہ اسی کے ساتھ جائے گا لیکن او مسلمانوں فلمشتاروں سے محبت کرنے والوں کبھی سوچا کہ ہمارا حشر کس کے ساتھ میں ہوگا کبھی سوچا کس کے ساتھ جانا چاہتے ہو فلمشتار یا مصطفیٰ کے غلام کس کے ساتھ جاؤگے کس کے ساتھ جاؤگے فلمشتار یا آپ کی گاؤں آپ کے شہر میں رہنے والے حضور اعلیٰ حضرت حضور تاج و شریعہ کس کے ساتھ جاؤگے کس کے ساتھ جاؤگے تاج و شریعہ کے ساتھ جاؤگے تاج و شریعہ کے فرمان پر عمل کروگے میرے ساتھ جاؤگے تو میری بات مانوگے میری بات تو مانوگے اب میری بات نہ مانوگے اگر آپ حضورتہ جو شریعہ کے ساتھ میں جائیں گے تو حضورتہ جو شریعہ کی بات ماننا بھی پڑے گی حضورتہ جو شریعہ کیا فرماتے کچھ نیا نہیں فرماتے فرماتے تو وہی فرماتے جو آمینہ کے لال نے فرمایا وہی فرماتے امالکہ حق نہیں لیکن مسئلہ بات وہی چل رہی تھی کہ دنیا کے کیڑوں سے پچھنے کے لیے آج ہم نے مچھردانی کا انتظام کر لیا ہے دیگر عدویات کا انتظام کر لیا ہے لیکن قبر کے کیڑوں سے پچھنے کے لیے ہم نے کوئی انتظام نہیں کیا ہے اے مسلمانوں توجہ قریب کرنا قبر کے اندر یہ مچھردانی کام نہیں آئے گی یہ عدویات کام نہیں آئیں گے اگر قبر کے اندر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو نبی کی محبت نبی کا عشق اور نبی کے غلاموں کا عشق کام آئے گی اور کام آنے کی حل تو یہ ہوگی کیا حد ہوگی محبت سے بولو یا رسول اللہ حضور غوث پاک کا دھوبی بھی ہے لیکن قبر کے اندر جاتا ہے تو کچھ نہیں کہتا صرف کہتا ہے حضور غوث پاک کا دھوبی ہو بخشش کر دی جاتی ہے یہ محبت ہے یہ عقیدت ہے یہ علفت ہے واقعہ لمبا ہے لیکن بات ادھر نہیں لے جانا لیکن آج ہم سنتے سب کچھ ہے جانتے سب کچھ ہے بیغام ہمارے کانوں میں گوجتا رہتا ہے محسن کی آباسیں ہمارے کانوں میں آتی ہیں امام سمجھاتے ہیں علماء سمجھاتے ہیں سمجھ میں نہیں آتی اے مسلمانوں اگر آپ نہ سمجھے تو سمجھ لینا کہ ہماری داستہ بھی ہندوستان کے اندر باقی نہ رہے گی کوئی بچانے والی کوئی ایسی ذات نہیں ہوگی جو ہمارے اسلام کو بچا سکے ہماری عزت کو بچا سکے ہمارے تقدس کو بچا سکے اگر تم کو چاہیے کہ نامو سے رسالت پر انگلیاں اٹھے تو پوری قوم کھلی ہو جائے اتحاد بنا لو نہ اتفاقی کو دور کر لو آج باپ بیٹے میں اتحاد نہیں ہے بھائی بہن میں اتحاد نہیں ہے تتا جچا جاؤو میں اتحاد نہیں ہے ایک قوم کدھر جا رہی ہے یا تم نے نبی کے گھرانے والوں کو نہیں دیکھا ہے نبی کا گھرانہ تو ایسا گھرانہ ہے جو ایک بار آتا ہے کبھی نہیں جانا ہوتا کہتے یہ ہے کہ ہم تو نبی کے غلام ہیں کس کے غلام ہو نبی کے غلام ہو نبی کے غلام حبت سوال ہے کس کے غلام ہو نبی کے غلام نبی کے غلاموں کا کام یہ ہے کہ نمازے چھوڑیں نبی کے غلاموں کا کام یہ ہے کہ دوسروں کی عزتوں کو فامال کریں نبی کے غلاموں کا قول یہ ہے کہ دوسروں کے بارے میں ہمیشہ برا سوچتے رہے نہیں نبی کے غلام کون حضور خاجہ معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ جب کف یعنی ہندوستان کے اندر تشریف لائے تو ہندوستان میں کیا تھا اسلام نہیں تھا بلکہ اسلام کی دولت کو بانتنے والا میرا خاجہ ہم سب کا راجہ ارے سیاست کی کرسی پر کوئی بھی راج کرے لیکن ہندوستان کی حکومت میرے خاجہ کے حالے ہیں اے شخص بھار اللہ جب ہندوستان تشریف لے کر آئے عطائے مصطفیٰ جب یہاں پر آتے تو مسلمانوں سنو حضور خاجہ معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ تعالی علی نے اسلام کو فیلایا تو تلوار کے زور سے نہیں بلکہ اگر اسلام کو فلایا ہے اسلام کو اگر بانتنے کی کوشش کیے تو اپنے اخلاق کے ذریعے اپنا اخلاق ایسا دکھایا جیسا مصطفیٰ کریم کا اخلاق تھا صدیق اکبر کا اخلاق تھا عمر خارق عظم کا اخلاق تھا عثمان غنی کا اخلاق تھا مولا علی کا اخلاق تھا عشق مبشرہ کا اخلاق تھا جب ان اخلاق کو لینے کے بعد میں ارے ہندوستان کے اندر میرے خاجہ معین الدین چشتی سے پہلے دوسرے لوگ بھی تو تشریف لائے تھے لیکن ان کو نست و نابود کر دیا گیا ان کو ختم کر دیا گیا وہ اس لیے کہ تلوار کے زور پر آئے تھے لیکن میرے خاجہ ہم سب کے راجہ تلوار کے زور سے نہیں بلکہ تلوار کے زور سے اسلام کو فیلانے نہیں بلکہ آقا کی محبت میں آئیتے آقا نے اسلام کو فیلانے نہیں سبحان اللہ لیکن اتنا بتاؤ حضور خاجہ غلی نواز نے سلام کو فیلایا لیکن ہمارے شہر میں جو رہتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں سنیت کی جان امام محمد رضا خان انہوں نے اسلام کو بچایا ہے سبحان اللہ اب کیا یہ ایک بات اور بیان کر دو اس کے بعد بات ختم کرنے کی کوششیں کرو وہ بات کیا ہے اے مسلمانوں سمجھنے کی کوشش کرو کدھر جاتے ہو کہاں جاتے ہو کب کیا کروگے تمہیں اپنی زندگی پر بھروسہ ہے مجھے زندگی پر بھروسہ ہے بھی ٹپک جاؤں ہم سب پکے ہوئے آئے نہ پتہ کب ٹپک جاؤں لیکن ہمارے دل کے اندر گناہوں کی سیاہی زیادہ ہو چکی ہے تکبر زیادہ آ چکا ہے انانیت زیادہ آ چکی ہے ذرا سا حسن آ گیا تکبر کر بیٹھے لیکن اے مسلمانوں ارے تکبر کر کے جاؤ گے تو جاؤ گے کہاں اگر تم نے دنیا میں تکبر کیا دنیا میں ریاکاری کی دنیا میں مکاری کی ریاکاری کرنا بھی حرام مکاری کرنا بھی حرام ضیبت کرنا بھی حرام چغلی کرنا بھی حرام حرام کام کرنے کے بعد مصطفیٰ کریم کی ذات کے پاس جاؤ گے میدانِ حشر میں جاؤ گے آقاِ کریم کو کیا مو دکھاؤ گے نماز ہے چھوڑ بیٹھے ہو آقا کے سامنے حاضری ہوگی کیا جواب دوگے دوسرے امتی دوسرے انبیاء کہیں گے یہ تمہارا امتی ہے نماز چھوڑ کر کے آیا ہے روزے چھوڑ کر کے آیا ہے البادتِ مخصوصہ کو چھوڑ کر کے آیا ہے اس کے سیدھے میں قرآن نہیں ہے میرے نبی کو کتنی شرمندگی محسوس ہوگی اے اسلام کے مقدش شہزاد ہو آج سے اس پیغام کو لے کر کے جانا ناتو ہن کبی نماز